اسلام علیکم امید ہے کہ اللہ کے فضل اور کرم سے آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں ناظرین میرا نام اکمل چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں لہوٹو لندن یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم گفشپ کریں گے تھوڑا سا کل میری چھوٹی ہے اسی حوالے سے میری آج سیلیبریشن شروع ہو چکی ہے جیسا کہ صبح عید ہوتی ہے ہر بندے کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کام جتنا بھی آسان ہونا لیکن کام کے بعد جب چھوٹی ہوتی ہے تو بندے کی فیلنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور پھر جیسا کہ صبح چھوٹی میں نے بتایا اور رات کو پھر شام ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے صبح عید ہے یہ ایک نیچرلی یہ ایسا ہی ہے سبھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے تو موسم بارش کا بنا ہوا ہے بری ایک سی ابھی آپ کو پتا چل رہا ہوگا بلکل وہ ساون کی جڑی ساون کا موسم ویسے بھی ہے نا ابھی تو وہ بری ایک سی بارش لگی ہوئی ہے نظر نہیں آتی ہوگی شاید ہے اس میں لیکن ہے مجھے میں بھیگ رہا ہوں اس سے لیکن باہر نکلا تھوڑی سی ووک کیونکہ سارا دن بیٹھ بیٹھ کے تو شام کو تھوڑا دل کرتا ہے کہ دس بیس منٹ ہی زیادہ نہ ہو لیکن اتنا سا ہو جائے دس بیس منٹ چھوٹی موٹی ووک کیونکہ بیٹھ بیٹھ کے تو برائلر تو ناظرین آج کا جو میں آپ کو یہ شاید آپ فیل نہیں کر سکتے لیکن یعنی کہ یہ جو امن اور سکون اور پیچھے دیکھ رہے ہیں ہر طرف اریالی اور نظم و ضبط اس کے پیچھے قربانیاں ہیں کیا ہے اس کے پیچھے قربانیاں میں نہ کوئی عدیب نہ کو صافی نہ کوئی انکر لیکن دل کرتا ہے کہ میرا ملک بھی اسی طرح صاف سترا ہو کانون ہو لانا ڈر ہو سبھی کچھ ہو جو کہ ایک ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے تو اس لیے مجھے بار بار یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ یا اللہ ہمارے دن بھی بدل دے لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت تک دن نہیں بدلیں گے جب تک ہم خود نہیں تیار ہوں گے تو آج کا جو مجھے نا تین چار دن بلکہ اس سے بھی زیادہ جب سے میں یہ خبر وغیرہ سن رہا ہوں نا اس کا ٹیلی ویژن کے پروگرام اور اس میں پولیٹیکل ٹاک شو وغیرہ تو ایک چیز سامنے نظر آتی تھی کیا نگران وزیر اعظم الیکشن کب ہوں گے نہیں ہوں گے آگے جانے پیچھے جانے ہیں اور کل تو ایک نام اور صافی بہت بڑا نام اس کا لوگ لیتے ہیں اس کی یہ یہ تھی ذہنہ تھا کہ جب تک پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر لیتے نا لوگوں سے امید نہیں ختم کرتے واضح طور پر اس نے کہا کہ جب تک ان کا ووڈ لسٹ پہ بلے کا نشان ہوگا نا اس وقت تک کلیکشن نہیں ہوں گے نہ ہونے چاہیے یار یہ کیسی ہے جمہوریت ہے یہ یا تو یہ کہہ دیں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے یہ کچھ اور ہے پھر پتہ چل جائے ہمیں بھی تو ہم یقین کر لیں کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہم نے رہنا ہے جیسا کہ ہم تھے ستر سال سے اور دوسرا اس کے ساتھ ہے تقریباً جب یہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن کا ٹائم تھا تو اس وقت کہتے تھے اکیس ارب روپے کی بات ہے اب مجھے نہیں پتا بلوچستان اور سندھ کے اخراجات کتنے ہیں چالیس ارب ہوں گے شاید دونوں کے سارے پاکستان کے پھر یار اگر ہم سن رہے ہیں فلان وزیراعظم ہوگا فلان کبھی دبائی میں ملاقات ہوتی ہے کبھی لنگ لینڈ میں یہاں پر اور کبھی سعودی ریبیا میں کبھی کدھر جاتے ہیں کبھی کدھر جاتے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی اور چالیس ارب روپے خرچ کرنے کی اس غریب قوم کا پچاس روپے کا سٹام پیپر لو جیسا کہ وہ ادھر آگیا جو ایک مجرم تھا ادھر آگے چار سال سے رہ رہے پچاس روپے کے سٹام پیپر اسی طرح پچاس روپے کا سٹام لو اور اس الیکشن میں گزرنے کی ضرورت نہیں ہے چالیس ارب روپے آپ کا بچ جائے گا کسی اور کام آ جائے گا وہ کیا ضرورت ہے اگر جن کو آپ نے فکس کر لی ہے وہ ہی آنے ہیں یہی جو نام دے رہے ہیں آپ نے تو کیا ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ یقین مانی ہے کوئی ضرورت ہے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قوم قبول کرے گی جس کو آپ نام زد کر دیں گے وہ جو ہے نا وہ قوم قبول کرے گی اس کو نہ بھی کیا تو آپ کروا بھی سکتے ہیں اسی طرح شاید اس کے اپوزٹ ہوا تھا ادھر تو اس لیے یہاں پر آج لو اناڈر ہے تو کہتے ہیں کہ کسی ملک کا بھی ٹریفک کا ترقی دیکھنی ہو نا تو ٹریفک کا قانون وہ دیکھ لیں آپ اور وہاں پر کیا آل ہے میں نیکس ویڈیو اسی پہ بناوں گا میرے پاس ویڈیو ہے تین چار منٹ کی میں اس پہ وائس آور کروں گا آپ کے سامنے رکھوں گا یہاں پر کیا نظام ہے ٹریفک کا اور وہاں پر کیا ترقی سے پتہ چلتا ہے تو ستر سال ہو گئے یار اللہ کرے کہ ہمارے دن پھر جائیں لیکن ایسے کیسے پھریں گے جب پہلے الیکشن سے فیصلے ہو جائیں گے کہ فلان وزیراعظم اور فلان کی اکمت فلان اور فلان کی فلان مت کرو یار الیکشن یہ چالیس ارب رپیہ خرچ کرنا ہے اس سے بہتر یہ ہے میں تو ان سے گزارش ہم کر سکتے ہیں کہ پچاس رپے سٹام پہ ان کے نام لکھ کے جو ان کو اپنے بنانا ہے تو ٹھیک ہے ان کو بنا دیں کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کسی اور کام میں آ جائے گا جیسے میں نے پہلے عرض کی تو یہ تھی میرے دل کی بعد اس کے حوالے سے تو ہم تو کرتے رہیں گے چلو باقی اللہ تعالیٰ سانیاں پیدا کرے سب کے لیے جو بھی مشکلات میں ہیں تو پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ